لبنان کے اندر پیجرز دھماکے سے آٹھ کے قریب لوگ ہلاک ہوئے اور سات آٹھ سو قریب زخمی ہوئے یہ پیجرز کیا ہیں؟ ان کے اندر دھماکے کیسے ہوئے؟ یہ پیجرز کس نے بنائے؟ لبنان کے اندر کیسے سپلائی ہوئے؟ کونسی فیکٹری ہے جس نے یہ بنائے؟ اور کس پر الزامات آئید کیے جا رہے ہیں؟ یہ تمام تفصیل آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکیں گے پیجرز دراصل ایک الیکٹرونک ڈیوائس ہے یہ موائل فون کے استعمال سے قبل بہت زیادہ استعمال میں تھی یعنی اس ڈیوائس کے ذریعے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹیکسٹ میسجز بھیج سکتے ہیں اور وصول کر سکتے ہیں یہ جو وائرلیس نیٹورک ہے اس کے ذریعے اس کو بروے کال آجاتا ہے سیکیورٹی افیشلز اس کو استعمال کرتے ہیں ہسپتالوں کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور الرڈ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے کے لیے ان کو استعمال ملایا جاتا ہے اب کل شام کو لبنان کے اندر بہت سی جگہوں پہ ان پیجرز کے پھٹنے کی دھماکیوں کے واقعات رونما ہوئے ہیں ایک مارکیڈ کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص گزر رہا ہے ظاہر اس کے والٹ کے اندر یہ ڈیوائس موجود تھی دھماکہ ہوا وہ نیچے گرا لوگ اپنی جان مچانے کے لیے بھاگے اور باقی لوگ جو ہیں وہ ادھر ادھر ہوئے اب اس ڈیوائس کے اندر یہ دھماکہ خیز مواد کیسے رکھا گیا پیجرز تائیوان کے ایک کمپنی ہے گورڈ اپالو وہ بناتی ہے لیکن کل شام اس کا کہنا ہے کہ اس نے یہ پیجرز نہیں بنایا وہ پیجرز جو خاص اور پر لبنان کے اندر جن کے ذریعے دھماکے کیے گئے ہیں وہ اس نے نہیں بنایا بلکہ اس نے ایک لیسنس دے رکھا ہے یورپ کی ایک کمپنی ہے بی اے سی کے نام سے اس نے جو موڈل بنایا ہے اے آر نو سو چوبیس وہ موڈل ارسل میں لبنان کے اندر موجود تھا جس کے اندر دھماکے ہوئے ہیں اب اس موڈل کے اندر یہ دھماکے ہوئے کیسے یہ ڈیوائس ظاہر اس کے اندر ایک فیک قسم کا پرزہ لگایا گیا اس فیک قسم کے پرزے کے اندر دس سے بیس گرام جو دھماکہ خیز مواد تھا وہ رکھا گیا اور اس پرزے کو اس طرح سے لنک کر دیا گیا ٹیکس میسجز کے وصول ہونے پر یا بھیجنے پر اس کی وجہ سے یہ دھماکے ہوئے اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فیک جو پرزہ چھوٹا سا پرزہ ہے اس کے اندر لگایا کیسے گیا ظاہر ہے اس کی دو ہی صورتیں یا تو وہ جو بی اے سی کمپنی ہے فیکٹری ہے جہاں پہ یہ پرزے بنائے جا رہے تھے یعنی ڈیوائس پیجرز بنائے جا رہے تھے اس وقت اس کو نصب کیا گیا یا پھر جب وہاں سے یہ کھیپ چلی ہے یعنی جب خریدا ہے لبنان نے تو راستے میں کئی روک کر یہ پرزے اس کے اندر لگائے گئے ہیں اور ظاہری سے یہ دھماکے ہوئے ہیں اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون کر رہا ہے لبنان کے وزیراعظم نے کہا ہے کہ یہ اسرائیل کر رہا ہے کیونکہ حزباللہ متحرک ہے لبنان کے اندر اور حزباللہ کے جو لوگ ہیں وہی زیادہ ان پیجرز کو استعمال میں لا رہے ہیں کیونکہ ان کو خطرہ ہے کہ ان کے جو فون ہیں وہ ہیک کیے جا رہے ہیں اور اسرائیل کی طرف سے مساد کی طرف سے لہٰذا انہوں نے ان پیجرز کو استعمال میں لانا شروع کر دیا ہے البتہ امریکہ نے ابھی تک اس پر کوئی بات نہیں کی نہ جو مساد ہے ان کی طرف سے کوئی موقف سامنے آیا تہم لبنانی وزیراعظم نے یہ ضرور کہا ہے کہ ان پیجرز کے پیچھے جو ہاتھ ہیں وہ مساد کا ہے اسرائیل کا ہے لہٰذا دشمن سے ضرور بدلہ لیا جائے گا تو یہ تھی تفصیل پیجرز کے مطالق اور دھماکوں کے مطالق جو لبنان کے اندر ہوئے ہیں میں کسی اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ہوں گا اپنا ڈیر سرہ کیا رکھے گا اللہ حافظ